بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ناظرین میں حوش ہوئے بری ملک اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آئی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدیدنا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرا آپ سے ایک اتوال ہے کہ ایک عام پاکستانی شخص ایک عام مزدورت جس کے پاس کوئی سکل نہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ روزانہ کا زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتا ہے اگر ڈالر میں بات کی جائے تو پچاس ڈالر ساٹھ ڈالر زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو سو ڈالر تک جا سکتا ہے اس سے زیادہ میرا خیال نہیں کہ پاکستانی جو ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں جا کے ایک عام مزدور جو ہے سو ڈالر سے زیادہ پیسے کما سکے لیکن آئی کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ایسی شخصیت کی سٹوری شیئر کروں گا جو راک جیسے ملک میں جہاں ایک عام مزدور کی مخانہ تنخواہ جو ہے چاس سو سے پانچ سو ڈالر ہے وہ راک جیسے ملک میں روزانہ کا دو سو ڈالر کماتی ہیں دو سو ڈالر وہ روزانہ جو ہے کماتی ہیں مکمل کہانی آپ کے ساتھ شرک کروں گا کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے وہ کیسے جو ہے اتنے پیسے کماتی ہیں لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کوئی چیز بتاتا چلوں دو سالوں میں اربائین کے موقع پہ جو ہے پاکستانیوں کو انٹری نہیں دی گئی راک کے اندر اس کی وجہات راکی گورنمنٹ کی جانب سے کافی بتائی گئی تھی جن میں سے ایک دو یہ بھی ہیں کہ جب بارٹر اوپن کی جاتے ہیں تو منشیات آتی ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دو نمبر کام کرتے ہیں اور چند ایک اور جو ہے چیزیں بتائی گئی تھی جس میں سے سب سے بڑی جو وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ منشیات اور دو نمبر لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور جو دو نمبر گرمیوں میں آکے یہاں پہ حصہ لیتے ہیں اس وجہ سے وہ جو ہے ویزے پچھلے دو سال جو ہے نہیں دی گئے تھے اور لوگوں کو انٹری کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس بات جو ہے حکومت کی کوششوں کے بعد جو ہے بارٹروں کو اوپن کیا گیا ہے جس کا انتیجہ یہی نکلا ہے کہ جو گورنمنٹ راکی گورنمنٹ کہتی تھی وہ بات ثابت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو دو نمبر اور جرائیم پیش آفراد جو ہیں وہ اپنا آپ دکھانے سے بعد نہیں آتے ویسے تو پاکستان کے حکمرانوں سیاستدانوں اور چند ایک کرپٹ اداروں نے جو ہے پاکستان کا بیڑا گھرٹ کیا ہوا ہے لیکن عوام جو ہے اس کا بھی جہاں جگار لگے وہ جگار لگانے سے بعد نہیں آتے جیسا ہی اربائن کے کافلوں کے لیے بارٹر اوپن کیے گئے تو سب سے پہلے یہ دو بائی جان آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بارٹر پہ پکڑے گئے ان سے پہلے پتہ ہی کتنے نکل گئے ہوں گے ان کے بعد بھی پتہ ہی کتنے نکلے ہوں گے لیکن یہ دو جو میڈیا پہ آئے ہیں یہ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس کافی بڑی مقدار میں جو ہے منشیات وہ برامد ہوئی ہیں جو کہ ان لوگوں نے آگے آکے بیشنی تھی ایک بہت بڑا بزنس چلنا تھا تو یہ منشیات فروش جو ہے پکڑے گئے ہیں اور آگ کے تمام جو چینلز ہیں ان پہ یہ خبر چلی کہ پاکستانی دو جو ہے وہ منشیات لے کے آئے تھے اور ان کو بارٹر پہ پکڑا گیا ہے کتنی بڑی انسلٹ اور بیشتی کی چیز ہے کہ جو ہے آپ آز یارات کے بہانے سے رہے ہیں اور منشیات لے کے آتے ہیں اور بیشتے ہیں یہ کتنی بڑی جو ہے بہودہ حرکت ہے اچھا اس کے بعد کربلہ کے اندر جو ہے ایک بچی پکڑی گئی اس بچی کی عمد جو ہے آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کی عمد جو ہے زیادہ زیادہ دس سے بارہ سال ہوگی وہ بچی پکڑی گئی وہ بچی نے موں پہ ایک ماسک نما کوئی چیز لگائی ہوئی تھی جو دیکھنے سے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موں جلا ہوا ہے اور ایک بڑی بہانک سی جو ہے اس کی شکل بنائی جاتی تھی وہ ماسک لگا کے تاں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پرہ ہمارے اترہ سائد زیادہ سے زیادہ اس کو پیسے دیں تو وہ کربلا میں امام حسین السلام کے حرم کے آس پر جو ہے وہ بھیک مانگتی تھی اور یہ جو ہے کسی سکورٹی فرسز کسی سکورٹی ازاروں کے احقاد جو ہے ان کی نظر پڑ گئی اس بچی پہ تو انہوں نے اس بچی کو جب پکڑا تو اس کے موں سے وہ ماسک جب اتارا گیا تو نیچے سے بلکل فریش فیس جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کے بعد پوچھ گئی جب کی گئی تو اس کا پاسپورٹ بھی پاکستانی نکلا جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور یہ بھی چیز جو ہے راک کے سارے سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل جو ہے ان پر دکھائی گئی اور بڑا تھٹھا بنا پاکستانیوں کا اچھا اب جو شروع میں میں نے آپ سے بات شرک کی تھی کہ ایک جو شخصیت ہیں پاکستان کی وہ راک کے اندر دو سو ڈالر روزانہ کا کماتی ہیں ان کی طرف آتے ہیں یہ ایک خاتون ہے ان کی عمد دیکھی جائے تو کوئی چالیس کے آس پاس ہے وہ راک میں زیارات کی گرد سے آئی ہیں اور زیارات کی گرد سے آنے کے بعد انہوں نے زیارات پتہ نہیں کی یا نہیں کی اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے آس پاس انہوں نے بھی مانگنا شروع کر دیا اور یہ ایسا کرتی تھی کہ جو بھی پیسے ان کو بنتے تھے دن کے وہ شام کو وہاں پہ ایک ایکسچینج یا کہ منی ایکسچینج والا جو ہے اس کو دے کے ڈالر میں چینج کروا لیتی تھی سو سو ڈالر کے اس سے نوٹ لے لیا کرتی تھی اس بندے کو جب شک پڑا تو اس نے جو ہے اس کی خوج لگانا شروع کر دی اور آخر کار اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستانی عورت ہے اور زیارات کے لی آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ بیک مانگتی ہے اور اس نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نشر کر دی میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت نے جو ہے وہاں پہ پیسے دیئے ہیں جو کراکی کرنسی ہے اور اس کے بعد اس کراکی شخص نے اس عورت کو دو سو ڈالر یعنی کہ سو سو ڈالر کے دو نوٹ دیئے ہیں اور دو نوٹ دیتے ہوئے اس نے ویڈیو بنا لیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک پاکستانی خاتون ہے یہ دو سو ڈالر لے کے آئی ہے اور زانہ آتی ہے اسی وقت آتی ہے اور اس کے بعد بھی شارد آئے شام کو بھی شارد آئے تو اس کے بعد بھی آئے گی اور جو ہے یہ دو سو ڈالر زانہ چینگ کرواتی ہے اور یہ بھیک مانگتی ہے یہاں پہ اور آئی ہوئی جو ہے وہ زیارات کی گرس سے ہے اور یہ ویڈیو آپ یقین نہیں ماننے کہ کتنی زیادہ وارل ہے اس وقت راکھ میں جو کہ ہر بندہ اس چیز کے مطلق جانتا ہے جو ویڈیو وارل ہو چکی ہے اور یقین یہ بھی پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی کا سبب بنی ہے ہی 100 دولار ماردنی 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 اوکے 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 پاکستان اوکے اتی پاکستانیے اوکے اوکے اینا في مغور مغور اوکے ما في مغور سلام علیکم للتوضیح فقط هوای من الزوار الباکستانیے سولون ام ونسوانهم واطفالهم فی زیارت الاربعین ہی ہے اب کثرة وانی صرف اوکل واحد دی صرف یمی جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو 200 ڈالر جرزانہ کماتی ہیں یہاں راک کے اندر 200 ڈالر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے 6000 ڈالر اگر 6000 ڈالر کو آپ ضرب دیتے ہیں 3056 سے تو یہ کہیں 18 لاکھ کے آس پاس جا کے پیسے بنتے ہیں یہ اتنی بڑی امانٹ بنتی ہے کہ شاید کوئی امریکہ کے اندر بھی آیا کہ اتنے پیسے نہ کما سکتا ہو جتنا یہ آنٹی جو ہے یہاں پہ کماتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی عزت اپنے ملک کی اپنے ملک کے عوام کی اور جو خالصتاً میند کرنے کے لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور سب کی نظریں جو ہے جھکا کر دی میں تو باس اتنا کروں گا کہ صرف پاکستانی حکمران اور ادارے ہی کرپ نہیں پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں جہاں کسی کا ہاتھ جو ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جہاں کسی کا ہاتھ اڑتا ہے وہ اڑا کے یعنی کہ وہ پورا نوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ کمی کی طرف نہیں آتا ہر بندہ اپنا حصہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے پاکستان پر اپنا ہے رحم اور کرم فرمائے اور خالص اور سچے پاکستانی اور خاص کا جو میند کش پاکستانی ہے اللہ پاک ان کی عزتیں اور مال و جان جو ہے محفوظ رکھے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ